رمیز راجہ کی سفارش تگڑی شخصیت ہی بدل گئی پی سی بی چیئرمن نجم سیٹی کا کہنا ہے کہ ہم جس رمیز راجہ کو جانتے تھے پی سی بی چیئرمن بننے کے بعد ان کے رویے میں نمائیہ تبدیلی آئی جس کی وجہ سے وہ غیر مقبول بھی ہو گئے تھے عام طور پر چیئرمن اسی وقت مصطافی ہو جاتا ہے جب حکومت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن رمیز راجہ کی سفارش تگڑی تھی جس کی وجہ سے وہ آٹھ مہینے مزید گزار گئے انہوں نے کہا ہے کہ میرے رمیز راجہ سے اچھے تعلقات تھے جب وہ چیئرمن بنے میں نے مبارک بات پیش کی اس کے بعد انہوں نے کچھ معاملات پر مجھ سے مشورے بھی کیے کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا لیکن ان کی پرسنیلٹی میں چیئرمن بننے کے بعد تبدیلی آئی ایک یوٹیوب انٹروی میں نجم سیٹی نے کہا کہ رمیز راجہ اگر کومنٹری میں آنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن حال ہی میں انہوں نے پی سی بی سے پینچن لینے کے لئے معاہدہ کیا ہے پینچن کے ذابط اخلاق کے مطابق وہ پی سی بی اور اس کی پالیسیوں پر تنقید نہیں کر سکتے انہوں نے پی سی بی چھوڑنے سے پہلے پینچن میں چار گناہ اضافہ کر دیا تھا اور بورڈ سے ہٹتے ہی پینچن کے لئے درخواست دی ہے اگر سابق چیئرمن بورڈ پر تنقید کرتے ہیں تو قانون حرکت میں آئے گا یہ قانون سب کے لئے ہے اسی طرح کی خلاف ورزی پر سرفراز نواز کا ہی سال سے پینچن سے محروم ہے آقیب جاوید اگر پینچن لیتے ہیں تو ان کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہوگی نجم سیٹی نے کہا ہے کہ میں اپنی پالیسی پر کام کر رہا ہوں رمیز راجہ اپنے انداز میں کام کرتے تھے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے